اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم نے اپنے کچن میں چوکلیٹ موز بنایا ہے گرمی میں یہ ریسپی بہت ہی مزہ دیتی ہے کھانے میں اور سب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو چلیں اس مزیدار ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیوز اچھ لگ رہی ہیں تو تھمز اپ دیں اور فرنڈز اور فیملی میں میری ویڈیوز شیئر کریں ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کرتے ہیں تاکہ جو بھی میں ویڈیوز اپروٹ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں تو چلیں یہ مزیدار چوکلیٹ موز بنانا شروع کرتے ہیں ایک بول لے لیا ہے میں نے اور اس میں ایک کپ فریش گریم لے لیے اب اس میں 3 ٹی بل سپون ہم پوکر پاورٹ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے ہم نے کریم اور گوگو پاورٹر کو مکس کر لیا ہے اب ایک پین لے لیں گے اور اس میں ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے ایک گلاس ہے یہ تقریبا 2 ٹی بل سپون کورن فرول ڈال دیں گے 8 ٹی بل سپون میں نے شکر لیے وہ اس میں ڈال دیں گے شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی ہم نے فلیم آن نہیں کیے اب جو کریم اور کوکو پاورٹر کا مکسر ہم نے بنایا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے اب ہم فلیم آن کر دیں گے اور اس کو چمچ چلاتے ہوئے اسٹر کرتے ہوئے ہمیں پکانے یا اس طرح سے کوئی وزک لے لیں اور وزک کرتے ہوئے آپ اسے پکائیں زیادہ اچھی طریقے سے یہ سموتھ ہو جائے گا ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کی تھک کنسسٹنسی ہو جائے اب یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے فلیم آف کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس میں چاکلیٹس کچھ ایٹ کر سکتے ہیں میں چاکلیٹ ایٹ نہیں کر رہی اب ایک بول لے لیں گے اس طرح کا ایک چھلنے لے لیں گے اور اس کو اس طرح سے چھانتے ہوئے پور کریں گے سارا ہم نے اس ڈش میں نکال لیا ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے پانچے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے چاکلیٹ موز کو ہم نے فریج میں رکھا تھا اب یہ اچھا سا چلڈ ہو چکا ہے اب میں اس کے اوپر یہ سپرینکلز ڈال دوں گے اور اب میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاؤں گی اوپر سے سپرینکلز ڈال دیں گے تیار ہے ہمارا یمی چاکلیٹ موز یہ بہت ڈیلیشیز بنتا ہے آپ لوگوں سے ضرور گھر میں بنائیے گا سب کو بہت پسند آئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعوان میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ